اگر کسی گہر مسلم کے پاس قربانی کا جانور ہوں اور اس سے عمر کے بارے معلوم کیا جائے کیا اس کی بات کا اعتبار کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا جواب اس کا یہ ہے کہ اگر جانور کی عمر کی جو علامتیں ہیں جو نشانیاں ہیں مثلا دانت وغیرہ سے دیکھ کے پہچان لیتے ہیں کہ بھئی اتنی عمر ہو جائے گی تو اب اس کی بات ماننے میں کوئی حرض نہیں ہے اس کو دیکھ کر اس کے بات مان لو تو کوئی حرض نہیں ہے اس کا اعتبار کیا جا سکتا ہے لیکن اگر کوئی علامت نور وہ کہہ رہا ہو کہ بھئی اس کی عمر یہ ہے تو پھر اس میں یہ ہے کہ انسان احتیاط برتل اگر آپ کو شک ہو رہا ہے اور اگر آپ کو یقین ہے کہ جانور دو سال سے کم کا نہیں ہے زیادہ کا ہے تو پھر آپ جانور خلید سکتے ہیں اور قربانی کر سکتے ہیں کوئی لکت نہیں ہے لیکن اگر نہیں ہے تو اس میں پھر احتیاط برتے اگر علامت چمک رہی ہے مثلا دانت وغیرہ سے دیکھ لیتے ہیں کوئی اس طریقے سے دیکھ لیتا ہے کوئی کسی طریقے سے کوئی سنگوں کے ذریعے پہچان لیتا ہے تو جو ماہر فن ہے وہ ان کو اپنی ساتھ لے جائے اور وہ دیکھ لے کہ جانور کتنے سال کا ہے اور آپ جب وہ بتلا دے اور اس کی علامت ہے آپ دیکھ لے کہ ہاں یقینا یہ دو سال کے جانور کی علامت ہے تو اب آپ کو کوئی دکت نہیں ہے کوئی حرض نہیں ہے آپ جانور خرید سکتے ہیں اور ان کے بعد پر اعتباد کر سکتے ہیں اور اگر ہاں کوئی علامت نشانی نہیں ملی تو پھر آپ احتیاط کریں زیادہ فکر نہ کریں بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیں جزاک اللہ